موسیقی ہاں جی نہیں یہ تو نہیں ہے نا وہ تو جو اختیاری ہے نا بندے کے جو اختیار کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنے قصب سے بندہ حاصل کر سکتا ہے یہ مراد ہے اس حدیث سے بہر تو کافی تفصیلی باتیں ہیں لکھی ہوئی شیخ علیہ السلام میں میں نے تیمین ایک سو سفہ لکھا ہے اس پر شیخ حمود التویجری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مستقل ہے اس کا نام ہے عقیدت و اہل الایمان فی خلق آدم علی صورت الرحمن رسالے کا نام ہے شیخ حمود التویجری لکھا ہے اور انہیں کافی ہے شیخ علبانی صاحب نے تو ویسے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے یہ جو ہے نا ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن لفظ سے جو ہے نا یہ ضعیف کہتے ہیں اس میں عامش راوی کی تدلیس ہے ایک حبیب بن عبی ثابت مصری ان کی تدلیس ہے اور جو حنابلہ ہے نا وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اس حدیث کو باقی جو زمیر والی حدیث ہے نا وہ تو سب کے ندیگ صحیح ہے ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی آگے اس کے معنی میں پھر اختلاف ہے ہی ضمیر کے مرجے کے بارہ میں یہ حنابلہ یہ تو ادھر ہی لٹاتے ہیں لفظ اللہ کی طرف ہے امام سے جو ہے نا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو اس وقت محتقت تھے زیادہ وہ لفظ اللہ کی طرف ہی لٹاتے تھے بلکہ امام احمد کا قول تو اس میں بڑا سخت ہے کہ جو یہ ضمیر آدم کی طرح لٹاتا ہے یا مضروب کی طرح لٹاتا ہے وہ جہمی ہے اور امام بن خزیمہ نے مضروب کی طرح لٹائی ہے کتاب التوحید کے اندر جو اللہ کی طرح لٹاتے ہیں نا پھر اس کے معنی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلیت نہیں نکلتی اس سے کیونکہ اس میں جو ہے نا کاف نہیں آیا کاف تشبیح نہیں آیا علا آیا ہے اور علا جانا یہ تشبیح کے حروف میں سے نہیں ہے علا کلماتِ عداتِ تشبیح میں سے نہیں ہے بلاغت کی کتابیں میں لکھے ہیں نا عدواتِ تشبیح وہ کاف ہے مثل ہے یا شبہ ہے یا کانہ ہے مثلہ نا تو علا ان میں داخل نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مثل یا شبہ نہیں نکلتا اس سے اس کی مثال اس طرح ہی سمجھ لیں جس طرح آیا ہے نا وہ سرات پر گزرنے والے کہ سب سے پہلی جماعت جو سرات پر گزرے گی علا صورتِ بدرن علا صورتِ بدرن یعنی بدر کی صورت پر اب یہاں تشبیح نہیں ہے یہ حسن و جمال جو ہے نا ایک وصف ہے یعنی حسن و جمال ہے یعنی خوبصورت ہے تو اللہ وہ بھی چونکہ خوبصورت ہے تو انسان کو بھی اللہ نے خوبصورت پیدا کیا ہے لیکن خوبصورت مثل خوبصورت کے نہیں ہے لئی سال یعنی جمیل و کل جمیل لئی سال جمیل و کل جمیل یہ اشتراک لفظی ہے مانوی نہیں ہے حقیقی نہیں ہے ابن کتابہ نے تعویل و مختلف الحدیث کے اندر اس کی تشریح لکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لفظِ صورت دیکھ کے جو انا حیران ہو گئے ہیں یہ موتظلہ وغیرہ حالانکہ لفظِ صورت جو انا یہ اسی طرح یہ ہے جس طرح ید ہے یا وجہن ہے انسان کا بھی وجہ ہوتا ہے اللہ کے بھی وجہ ہے انسان کا بھی آت اللہ کا بھی ید ہے لیکن ید لئی سا کل ید اس طرح اس سورہ لئی سا تک سورہ ایسے ہو جائے گا نا تو اس سے تشبیح تو بالکل نکلتی نہیں ہے نائیس میں کلمہ تشبیح ہے صرف یہ ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے جمال کیا کے دو قسمیں ہیں ایک جمال جو ہے نا وہ فطری ہے جو اللہ نے انسان کو جو دیا ہوا ہے خصوصا جمال چہرے میں جو رکھا ہوا ہے ایک جمال وہ بھی ہوتا ہے جس میں انسان کا قسم کا دخل ہوتا ہے تو اپنے قسم سے وہ جمال کو بڑھا بھی سکتا ہے تو انسان کا چہرہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے دوسروں کی بنسبت اللہ بھی خوبصورت ہے تو یہی مطلب ہے بعض نے تو یہ بیان کیا اس کا مطلب بعض نے جو انہیں اس کا مطلب دوسرا کیا ہے بیان کہ اللہ سورت ہی سے مراد جائے یہ معنوی سورت ہے معنوی یعنی اچھی صفات اس کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہیں آگے خود ان کو وہ اپناتا ہے یا نہیں اپناتا یا ترک کر دیتا ہے وہ اس کا اپنا قصور ہے اگر اسی فطرت پر رہے جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو یہ پھر اسی طرح ہی رہے گا جو فطری اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں تو کئی اس کا یہ معنی بیان کرتے ہیں پرحال یہ جو مثلیت علی بات ہے نا یہ کسی بھی محدث نے یا جو اس حدیث کو رحمان لفظ کے ساتھ بھی تسلیم کرتے ہیں نا یہ معنی اس کا کسی نے بھی نہیں بیان کیا کہ تشبیح والا تشبیح کی نفیح اللہ کی سورت تو یہ یقینی ہے نا یہ تو ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے حشر کے میدان کے اندر اللہ تعالی آئے گا ان کے پاس وہ سورت پر جو اللہ کی سورت ہے تو وہ پہچان لیں گے سعیدے میں گر جائیں گے اللہ کے آگے یہ بخاری کے اندر ویعت ہے آگے آئے گی انشاءاللہ اور مہدسین میں سے ویسے سعید بن عثمان دارمی ہے نا جنہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الرد علال جاہمی ہے انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے نفی کی ہے لگے بخاری کے اندر بھی آئی گی یہ رویت ہے امام ابن تحمیہ نے ان کا رد لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے سورت والی حدیث کو اور امام ابن خزامہ نے وہ دوسری جان کیا شیخ ناصر الدین البانی وہ اس حدیث کا یہ رحمان لفظ کے ساتھ یہ ضعیف قرار دیتے ہیں ایک دفعہ شیخ البانی صاحب ادھر آئے تھے سعودیہ کے اندر عمرہ کرنے کے لئے مدینے میں شیخ عبد المحسن حمد العباد ہے نا حافظ اللہ مہدس مدینہ ہے بہت بڑے عالم یہ ادھر پڑھایا کرتے تھے اس وقت مسجد نبوی کے اندر بخاری مسلم وغیرہ ان کے گھر میں شیخ البانی صاحب کا درست تھا کافی لوگ جمعتے وہاں ایک سعودی نے ان سے سوال کیا شیخ البانی صاحب سے اسی مسئلے کے بارے میں تو البانی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو حدیث ہے نا رحمان لفظ کے ساتھ یہ ضعیف ہے میرے نزدیک تو انہوں نے کہا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے تو ایسے کہا ہے کہ جو حسدی سے کہ مطابق قول اختیار نہیں کرتا یعنی لفظ یہ ہیز میر اللہ کی طرف نہیں لوٹاتا وہ جہمی ہے شیخ البانی صاحب نے جواب دیا تھا لستو مقلدن لے احمدہ کہ میں احمد کا مقلد نہیں ہوں یہ انہوں نے کہا تھا اس وقت یہ میں بھی موجود تھا اس مجلس کے اندر کہ میں احمد کا مقلد نہیں ہوں میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں صدیز کا اور ہی والی کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو بخاری کے اندر بھی آتی ہے آگے سلام والے مسئلے میں ہے بخاری کے اندر جہاں سلام کا ذکر ہے نا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو اس جگہ ہے اس کا علیہ سورت ہی تولوہ ستون زراءن فی السماع یہ حدیث صحیح ہے سورت ہی والی ہے اس میں سمیر جائے وہ دوت کے اعتبار سے آدم علیہ السلام نے کہی وہ دوت کا نٹانا ہم چاہیں ان اللہ خلق آدم علیہ سورت ہی زہر تو یہی لگتا ہے علیہ سورت ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آئے ہے لا تضرب المظروب لا تضرب ہو لا تضرب لا تضرب الوجہ یہ تو اور رویت ہے ایک آدمی مار رہا تھا نا کسی کو چیرے پار تو نبی صلی اللہ نے اس کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اس کو نہ مار این اللہ خلق آدم علیہ سورت ہی وہ یہ مظروب کی طرح لٹا دیتے ہیں ہی زمیر یہ جن کا میں نے بتایا نا یہ لفظ اللہ کی طرح لٹاتے ہیں امام ابن دیمی رحمہ اللہ بھی لفظ اللہ کی طرح لٹاتے ہیں انہوں نے جو امام رازی کے رد میں کتاب لکھی ہے نا یہ چھپی ہوئی ہے پانچ جلدوں میں نقض کلام الجاہمیہ یا تاسیس الجاہمیہ جو نام ہے انہوں نے رکا امام صاحب نے اس کا پرازی نے اپنی طرف سے جاہمیہ کے رد میں کتاب لکھی ہے نا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو جاہمیہ کی تاسیس ہے ان کی بنیاد بنانا ہے تو ان کے رد اس میں بہت سائقہ بھی تفصیل دی یہ پہلے دو جلدوں میں چھپی تھی غیر محقق ناکست تھی بیسے بعد میں پانچ یہ پانچ سے بھی زیادہ جلدوں میں چھپ گئی ہے یہ بڑی زوردار کتاب ہے